بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیز ٹیسماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دیکھیں دوسرک سے اسی سلسلے میں پارٹ ٹاپ ٹی تری اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے جتنے پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں پڑے ہیں آپ ان کو ویزر کر کے موج کر سکتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستو زیادہ پیس ٹیک کے پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ دیکھیں دوستو آج کا پہلا قویسٹن ہمارے پاس This one Abasinia is an old name of Ethiopia Abasinia جس کو حبشہ کہتے ہیں یہ ایتوبیہ کا قرآن نام ہے Abasinia یا حبشہ اس لحاظ سے مشہور ہے دوستو کہ اسلام کا پہلا حجرت چے نبیوی میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام لے آئے تو مشرقین مکہ نے غریب مسلمانوں پر مظالم اور سوا کر دیئے مسلمان تو اسلام کی خاطر یہ تقالی برداشت کر رہے تھے لیکن نبی علیہ السلام کو گوارت نہیں گزرا اور کن مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف کیوں دیا ہے کیونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ رحم دل بادشاہ تھا تو پہلے حجرت میں گیانہ مرد اور چار خواتین میرا فیال میں اس کو ذرا کن فرم کر لیکن اس طرح ہیں اور جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور نجاشی کے بادشاہ اکثر بھی چھنا تھا کہ نجاشی کے بادشانی تقریر کس نے کی تھی تو جہاں پر تیار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے کی تھی اس طرح پھر ایک اور حجرت دعا تھا حبشہ کے طرف دوستوں اس میں پھر زیادہ مسلمان شامل تھے تو آگے کوسٹن دیکھیں میسو توپیمیا میسو پو تیمیا اس دا اول میں اب ایراب یہ ایراب کا پرانا نام ہے آگے دیکھیں نیکس کانسٹینی پول میں یہ جس کو ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں اور یہ استمبول کا پرانا نام ہے استمبول سیمیلی پرشیہ پرشیہ پارس یا اب اس کو ایران کہتے ہیں اس زمانے میں اس کو پرشیہ اردو میں پارس اور اب اس کو ایران کہتے ہیں یہ ایران کا پرانا نام تھا دوستو آگے کوسٹن ہے البانیا سینہ اور آگے پیشنہ نے سینا سینہ جس کو کوہی سینہ کوہی تور تورسینہ یہ وہ بہار ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تھی دوستو اور یہ مصر میں ہے and this is the only land between ایشیا اور افرکا پیننسفیلا کس کو کہتے ہیں پیننسفیلا وہ ایڈیا وہ علاقہ یہ ہے وہ کنٹری جس کے تین طرف پانی ہو جو اس کو جزیرہ یا پیننسفیلا کہتے ہیں next question Egypt connects افرکا with Europe continent Egypt ایک ایسا ملک ہے جو کہ افرکا اور یورپ دونوں میں ہے اور اور پیننسفیلا کو connect کرتا ہے next question ہے کہ الازحر یونیورسٹی is in تیریو قاہرہ جس کو کہتے ہیں مصر کا در اور خلافہ ہیں اور وہاں پر عزیم و شانی یونیورسٹی الازحر واقع ہے آگے پر ایسا ملک ہے کہ ایسا ملک ہے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے دوستو اس مسجد کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کا عزاز حاصل ہے اس کا بنیاد 1976 میں رکھا گیا تھا اور تکمیل 1987 میں ہوا تھا اور مسجد کی تعمیر کے بعد ایسا ہے کہ بادشاہ پیصل بنی عبدالعزیز یہ 1966 میں اسلامباد کے دورے پر آیا تھا اور اس وقت اس کی تعمیر کا اعلان کیا تھا پھر ایسا ہوا کہ 1969 میں ایک مقابلہ مناقض کیا کر آیا گیا کہ اس کا نمونہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں 17 17 ماہرینی بنی تعمیر نے اپنے نمونے پیش کے تھے دوسرے 17 ماہرینوں نے اپنے اپنے نمونے پیش کے تھے اور یہ مقابلہ چار روز تک چلتا رہا بحث مباحثہ ہوتا رہا اور آخر کا ترکی کے ترکی کے جو ماہرین ماہرین پن تھے اور اس کا نام تا ویدت والو کے نام یاد رکھیں اور اس کا جو نمونہ تا اس کو منتخب کر دیا کیا اور اس وقت اس پسجد پر دس لاگ سعودی ریاد اس کی لاگت آئی تھی دوسرے آگی قیسن دیکھیں جبرائیل بیدو پس پسن قیسن آنڈے اب یاما قیابن کے دن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال جو آپ جبرائیل علیہ السلام سیکھی جائے گی اور آگی قیسن ہے کہ from amongst the animals the first animal to be brought back to life will be the بوراق of Prophet محمد صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام میراج پر جاتے ہوئے جس بوراق پر سواب تھے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو زندہ کیا جائے گیا آگی قیسن دیکھیں دوستو آہ this one the first meal in جنہ will be fish liver جات مکنے پہلی خوراق مچھلی کو پیش کیا جائے گیا مچھلی لیور پیش کیا جائے گیا یعنی پہلی خوراق پہلا خوراق ہوگا and the first اباتت on earth was توبہ توبہ ستغفر لفی تنس next the first مجدد of islam is حضرت عمر بن عبد عزیز the first مجدد of islam next first book of ahadith compiled by mautar by امام مالک یہ اہم question ہے دوستو mautar it was written by اکثر question آتا ہے کہ کس کلک کیوی کتاب ہے امام مالک کے mask of prophet was damaged due to fire in the rein of مستقیم بللہ اس کے دور میں مسجد نے بیوی کو آگ کیا جیسے تھوڑسا نقصان پہنچ جاتا next question جامیہ ماسک آگ دی مسک دی مجھو جامیہ مسجد that was built by ولید بین مالک ولید بین مالک and کنف 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 کرلے اس question کو آگے دیکھیں دوستو پیسل ماس was opened for public یہ تو اب آپ نے بتا دیا کہ چیتر میں اس کی تعمیر رکھی گئے اور ستاسی میں اوپن کیا گیا چیتر میں کپلیٹ ہو لیا ستاسی میں اوپن کرتے آگیا next question ام یہ ام صاحبین ام صاحبین یا ام صاحبین ہیں دوستو اور یہ امام مالک موت محمد بن اسماعیل یہ امام بخاری کا پورا نام محمد بن اسماعیل ہے چار ہزار آدیس یہ چار ہزار بخاری شریف میں ٹوٹل سات آزار دو سو سنت حدیث ہے اس question کو بھوٹ سا گن پھوٹ کر لیں next بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کو صحیح ہیں کہتے ہیں یہ انتہائی ہم question repeat ہو رہا ہے بار بار لکھا ہوتے کہ what is صحیح ہیں two books بخاری and مسلم next question امام درمیزی was a student of ابو دعوت and امام نسائی اس کا اصل نام امام نسائی کا ریال نیم احمد بن شعیب اور سنن نسائی اس کا مولد ہے رائٹر ہے next کتاب الخراج was written by امام ابو یوسو and محمد غز نبی کارڈ کتنے پر آ سکالرز کتنے پر آ سکالرز and the last question of today's ویڈیو داراش داراش شکوہ was مائیسٹک مائیسٹک صوفی کو کہتے ہیں اور داراش شکوہ یہ موغل بادشاہ میں سے ایک شاہ جہاں کا بیٹ آتا آئی دنگ تو یہی دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی کے سورت میں پلیس چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازم کریں thank you for watching